اسلام علیکم یہ دوسری ویڈیو ہے انسپیکٹر انلین ریونیو ڈسکریپٹیو تیسٹ کے انسپائرز کے لیے اسے پہلی ویڈیو میں میں نے انٹرودکشن تو ایف بی آر دیا تھا ابھی فنکشن ساف ایف بی آر ہیں تو انٹرودکشن میں ہم نے دیا تھا کہ ایف بی آر کب اسٹیبلش ہوا اور مختلف ادوار میں اس میں کیسے چینجز آئی کون سے فارمز آئے اور کس طرح اس کو جو ایسا چلایا گیا تو یہ پہلے سی بی آر تھا اس کے بعد یہ ایف بی آر بنا اور کون کون سے کمارین بنی وہ سارے ہم نے پڑا تھا تو ابھی ہم نے اس کے پتلک پڑنا ہے کہ اس کے فنکشن س کون کون سے بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ ایف بی آر کا مقصد کیا ہے ریونیو کالیکشن گورنمنٹ کے لیے تاکہ گورنمنٹ جو ملک کے لیے مختلف جو ایکسپینسز ہیں ایکسپینڈیچر سے ان کو گورنمنٹ میٹ کر سکیں تو یہ ہیلپ آؤٹ کر ایف بی آر کا کام ہیلپ آؤٹ کرنا ٹیکس کلیکشن میں ٹھیک ہے تو ایف بی آر جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کرتا ہے وہ لاز کی تحت ہوتی ہے کسٹمز کے لاز ہوں گے کسٹم ڈوٹی لیں گے تو کسٹم لاز کو سامنے رکھیں گے اور انکم ٹیکس کی کلیکشن ہے تو انکم ٹیکس لاز کی مطابق ہوتی ٹیک ہے تو مختلف لاز ہیں ہمارے آرڈیننس ہیں ایکس سے رولز ہیں جیسے کہ یہاں میں میں نے دیئے ہوئے ہیں ٹیک ہے نا تو ایکس میں کسٹم ایکٹ ننیٹین سکسٹی اسیلٹکس نینٹین نائنٹی ون نے فیڈرال ایکسائیڈوٹی 2005 فائنس ایکٹ ہے اس کے بعد آرڈیننس سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 نے انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 میں بھی تھا اسلامباد ای سٹی اسلامباد ای سٹی اسلامباد اسقيаем Product اسلامباد ایسی اسلام اینہی ٹیسی اسی سیچوٹی اس کی بحieltٰ اینکی جب حال مہھی کیسن... رولزین بسیقلی دیکھیں یہ سارا جو انہوں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک کوسٹن آئے گا کہ ڈیفائن ایف بی آر انٹس فنکشن تو ہم پہلے ایف بی آر کا انٹرودکشن دیں گے جیسے کہ پہلے میں نے دیا تھا یہ ایک شارٹ ہے یہ میرے نوٹس ہیں یہ میں نے نوٹس کلیکٹ کیے میں نے خود بنائے ٹھیک ہے نا کچھ پہنے سے بنائے کچھ میں نے ٹائپ کی ہے یا کاپی پیسٹ کی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں تو پہلے انٹرودکشن دینا ہے پھر ایف بی آر کے متعلق بتانا ہے اسٹری بتانی ہے اس کی اس کا بیگراؤن بتانا اس کا کام بتانا ہے ایف بی آر کن لازکینڈر کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بتانا یعنی ایک آپ کی سب ہیڈنگز بن جائیں یا آپ ایک ایک دو 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 پیرا اگر آپ سب ان کو دیں گے تو آپ کا پیپر اچھا اور خوبصورت بنے گا اس کے بعد آپ آ جائیں گے کہ فنکشنز آپ ایف بی آر کی آئیں ایف بی آر فیٹل بورڈ آف ایف بی آر کی آئیں ٹھیک ہے نا فنکشنز میں ہم جب آئیں گے تو میں نے میرا جو ذاتی کی حال ہے کہ فنکشنز کو آپ نے ڈیوائیڈ کر لیں بہت اچھے طریقے سے کہ ایف بی آر اپنے فنکشنز جو ہیں نا مختلف جس میں ایچھ آر ایف بی آر اپنے میمبرز کے تھوڑوں جو ایسو یوز کرتا ہے یوٹلائز کرتا ہے اور ان کے تھوڑوں جو ایسو یقینی بناتا ہے کہ وہ فنکشنز اور وہ پاورز ان کے میمبرز مختلف یوز کریں اپنے اپنی ڈیوٹی کریں اور ایف بی آر کو سٹینٹن کریں صحیح ہے تو جتنے بھی میمبرز ہیں تقریب ان گیارہ میمبرز ہیں گیارہ میمبرز کو اپنے اپنے ڈیوٹی آسائن کی ہوئی ہے اور اس ڈیوٹیز میں کو پرفارم کرنے کے لیے فنکشنز اپنے ڈیوٹی آسائن کی فنکشنز کو سمسلی چلانے کے لیے اپنے پاورز سیوز کرتے ہیں تو یہ میں نے کچھ سیلیٹس بنائی ہیں آپ آج ہیں میمبر اکاؤنٹنگیں ویسے یہ ابھی موجودہ میمبر یہی ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم سیما ماجد لکھا ہوا یہ کیا کرتی ہیں میمبرز اکاؤنٹنگ کا کام کیا ہے ڈیٹس ویڈ آل میٹر سیلیٹنگ تو پبلک اکاؤنٹس کمیتی پی ای سی جس کو کہتے ہیں ڈیٹس不是 situação ڈیٹس کمیتر국 ویسے pages ڈیٹس Arenے کاؤنٹس کی تا رہو فائنچل اٹیسٹ اور فائنچل اسٹیٹمیٹس ریونی کمپوننٹس فار ایج فائنچل یر کینینٹ فائر کوارڈنیٹ ویڈ آڈیٹر جنرل آف پاکستان این پبلک اکونس کمیٹی میٹر سلیٹن کو آڈیٹر ویس ورسا پر فارم اینی ادھر ڈیوٹی اور ٹاسک سائنگ بیدہ چیل منٹ کیا کیونکہ یہ اکاؤنٹن سے ریلیٹیٹ ہے تو پبلک اکونس کمیٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے بہت پاورفل کمیٹی ہوتی ہے یہ چیک ان بیلنس رکھتی ہے گورنمنٹ کی اوپر زیادہ تر پبلک اکونس کمیٹی کا چیزمین جو ساب کا پریکٹس رہی ہے اس میں پوزیشن لیڈر ہی ہوتا ہے لیکن پچھلی دور میں امران خان نے کیا کیا تاپنا مدلہ لگا دیا تو اس نے پوزیشن کو آگے نہیں آنے دیا بہرحال وہ ایک سیاسی ڈیویٹ ہے تو ہم اس بھی آئیں گے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیونکہ چیک ان بیلنس ہے تو وہاں سے کوسٹن سانسر آتے رہتے ہیں تو ایف بی آر کی جو سیما ماجد ہے میمبر اکاؤنٹنگ ہے وہ جو ہیں نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے آنسرز دیں گے اور ان کے ساتھ کوارینیٹ کریں گے اور کیونکہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیٹڈ اڈو آڈیٹر جنرل آف پاکستان وہ اس کا بھی کردار ہوتا ہے انہوں میں بھی آنسرز دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اس میمبر کا کام یہ ہے اور اس میمبر کا جو کام ہے یہ ہی ایف بی آر کا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے میمبر ساتھ اس لیے رکھے ہوئے یار رکھے ہوئے تاکہ ڈسٹرویشن آف ورکو اور ایف بی آر جو اینا اچھے طریقے سے کام کرے دوسرا میمبر آئی ٹی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ان کو کام کیا ہے تو پرپیر ڈسٹرویشن ٹیکنالوجی آج کل ڈیجیٹل دور ہے آپ کو بتا ہے سارے گوشوارے ریٹرنز وغیرہ آنلائن ہی ہوتے ہیں آپ کو پیپر ورک بہت کم ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہ سارے اس کے لکھے ہوئے آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اسکرین ملے گا پیپر کے لئے اندی ف Sans نوٹ اس کو امیمم ورائز کریں پھر اس میں لکھیں ڈھیکے ڈیجیٹل دور ہے ڈیجیٹل میں کا ڈیجیٹل دور ہے ڈیجیٹرین میں آپ کو پیپر کریں پر کریں میمبر آئی جو کام کیا ہے ڈیجیٹل میں شرد کے لئے جو صرح کام کیا ہے ڈیجیٹل کریں شرد اس کو پیپر کرنیٹے پر کریں ڈیجیٹل کریں روٹر کریں گے فرمیدار آنسان والدار ملتاستان یہ لکھا ہوا ہے کہ پرفارم اینی ادھر ڈیوٹی اور ٹاسک سیکڈ بیدہ ہے چیرمن ایف بی آر کیونکہ یہ میمبرز ہوتے ہیں میمبرز کا بورڈ ہوتا ہے وہ بورڈ میں بیٹھتے ہیں ان بورڈز کے جو ڈیویجنل سیکٹری ہوتے ہیں یا سیکٹری بورڈ ہوتے ہیں یا چیرمن ہوتے ہیں وہ چیرمن خود ہوتے ہیں تو وہ ان ڈیوٹیز کے علاوہ بھی کوئی بھی ڈیوٹی کوئی انکوائری آگئی ہے کوئی انویسٹیگیشن کرنی کوئی سپیسیفک یا سپیشل ٹاسک ہے وہ کسی بھی میمبر یا دو تیم میمبرز کے کمیٹی بنا کے ان کو سائن کی جا سکتی تو وہ بھی وہ پرفارم کریں گے ایک اور میمبر ہے میمبر اسٹریٹیجک پلاننگ ریفارمز انڈ اسٹیٹیسٹکس یہ ریفارمز کی مطالعہ کے فارمولیٹ ریوینڈیو ٹارگیٹ انڈ اسٹریٹیجک پلاننگ فاردہ اچھیومنٹس انڈہ کنسلٹیشن ویڈ دہ لائن میمبرز تو میمبرز اب لائن میمبر سے مجھے آدھا آگیا کہ میمبرز کی بھی کٹیگریز ہیں فنکشنل میمبرز ہیں لائن میمبرز ہیں اس طرح پالیسی میمبرز ہیں تو میمبرز کی بھی آگے فردہ کٹیگریز ہیں اور اسی اسی میں پھر وہ میمبرز کو ڈسٹریبیٹ کیا ہوا فردہ دونوں نے میمبر لیگل ہیں میمبر لیگل بہت پوزیشن ہے کیونکہ ہم ہمارا کام کیا ہے ایف بی آر کا کیا ہے وہ ٹیکسز لگانا پینلٹیز لگانا پنشمنٹ لگانا اگر کوئی ٹیکس ایویجن کر رہے ہیں تو پھر وہ ایرے پینلٹیز لگائیں گے تو اگلی پارٹی کھاں وہی نہیں بیٹھے گی وہ پھر کیا کریں گے وہ کورٹ میں جائیں گے وہ اس کی اپیل کریں گے کمیشنر اپیل کے پاس وہاں پھر میمبر لیگل کا کام شروع ہو جاتا ہے پھر کمیشنر اپیل کے بعد آگے جائیں گے ٹرائبونل میں ٹرائبونل سے ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے پھر سپرین کورٹ میں سی پی ایلے دائر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوگا سارا کام میمبر لیگل ہی کرے گا سارا کام میمبر لیگل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا پورا ڈائریکٹر ریٹ ہو سکتا ہے لیگل کا اور لگ سے تو ڈائریکٹر جنرل بھی ہوگا اس میں سارے لیگل اور قانون دان ہوں گے جو کیسز کو فالو اپ کریں گے اگر ہمارے خلاف کسی نے کیس کیا ہے بی آر کے خلاف تو یہ ڈیفرینڈ کرنے جائیں گے یا ہم نے کسی کی خلاف کی آئے تو وہ لوگ ڈیفرینڈ کرنے آئیں گے اور ہمارے بی آفی میمبر لیگل کی ٹیم جائے کرے گی ٹھیک ہے اس کے بہت زبردست یہ سارے آپ پڑھ لیں لیگل سائیڈ کی یا ساری جو اس کی ڈیوٹیز ہیں بہت ایزی ہیں آپ اسکرینچار لے کے اس کو اپنی اس میں بھی لکھ سکتے ہیں میمبر ایڈمیسٹریشن ہے ایڈمیسٹریشن کا کام جو اس ہو ٹرانسفر پوسٹنگ ریکروٹمنٹ اور اس کی پالیسیز بنانا اور ڈسپلین ریکشن ہے وغیرہ اور ملازمین کی معاملات سننا ان کو بجٹ الوکیٹ کرنا ان کے لیے لانس کے لیے سیلریز کے لیے وہ سارا کاف جو بھی ایڈمیسٹریشن والے کرتے ہیں میمبر ٹیکس پیرس آڈٹ ہے ٹیکس پیرس کا آڈٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں میں تھوڑی دیس کو رکھتا ہوں پلان ان ڈ ڈیزائن آڈٹ پروسیجرز ایوالیوٹ ٹیکس آڈٹ سفار آل ڈومیسٹک ٹیکس ڈیوائیز ایمپلیمیٹ انگل نیشنل آڈٹ پلان پر سیلیکشن کریٹر آف آڈٹ کوریج آڈٹ بہت ایمپورٹنٹ ڈپارمنٹ ہے اور آڈٹ کی بیس پہ ہی سارا ریسائد ہوتا ہے کہ کس نے کتنا ٹیکس کیا ہے کس کا کتنا ڈیو تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میمبر کسٹمز آگئے کسٹمز کی میمبر بھی پاورفل پوزیشن ہے بہت اچھا کام ہے پس کسٹمز پھالوں گا کیونکہ ہمارے ہیں دو ڈپارمنٹ کسٹمز اور انلین ریوینیو میمبر انلین ریوینیو آگئے آپریشنز کے انلین ریوینیو پالیسی کے الگ سے ہیں یہاں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈپارمنٹ ہے ٹیک ہے یہ جنرل فنکچنز ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ بھی آپ لازمی لکھیں جنرل فنکچنز کو پہلے لکھئے گا میرے اندازے سے جنرل فنکچنز میں ایف بی آر کے وہ کام آتے ہیں جو یہ گیارہ کے گیارہ میمبر سے بیٹھ کر پروفارم کرتے ہیں جنرل آپ دیجئے گا پہلے فنکچنز جنرل فنکچنز آپ ایف بی آر ٹیک ہے اس کے بعد آپ باقا ہے جو میمبر کے نام لکھے اس کے نیچے آپ ان کی فنکچنز مطلقہ لکھ دیں وہ ایزی لی ہو جائے گا پڑھنے والے کے لیے بھی ایزی ہوگا جو اسیسمنٹ کریں گے وہ اگزامینر ہوگا اس کو بھی پتا چلے گا کہ یار اس نے ایک الگ الگ پورچن بنایا ہے وہاں ڈسٹریبٹ کیا ہوا ہے پتا چلتا ہے کہ کون سا فنکچن کس نے پرفارم کرنا ہے ٹیک ہے وہ ایک بہت اچھی لکھ دے گا آپ کا انسر اسیسر کو آپ کا اگزامینر جو ہوں گے وہ اگر خوش ہو گئے تو سمجھ لو آپ کا کوسٹن ٹھیک ہو گیا آپ کی محنت ضائع نہیں گئی آپ کی محنت سفل ہو گئی آپ کی محنت جو اسے قبول ہو گئی ہے ٹیک ہے آرگونو گراہ میں اس میں پتا چلتا ہے یہ ہوئی جو میمبر کا میں نے بتایا آپ کو سیکسٹری ریوینو ڈیوین یا چیرمن چیرمن یہ ایک ہی بندہ ہے اور آپریشنل میمبر ہے دو سپورٹ میمبر سے دو چار پانچ اور فنکشنل میمبر سے دو چار پانچ ٹیک ہے نا تو پانچ اور پانچ دس دو دو بارہ ہو گئے ویسے میرے خیال میں یہ گیرہ میں نے کئی پڑے تھے اب یہاں پر بارہ آرہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیرم بارہ بارہ ہی ہیں اوکے یہ ایتھینٹک ہے یہ بارہ ہی ہیں آپ ان کو بارہ کنسیڈر کریں صحیح ان سب کی آپ نے میمبر کسٹم نے کیا کرنا ہے اوپر اس کے دی ہوئے تھے میمبر اوپریشن سے ٹیک ہے نا یہ آپ نے دیکھنا ہے سپورٹ میمبر سے فنکشنل میمبر سے پھر سیمن ڈیجیز آ جاتے ہیں ان کی ہلپ کے لیے اسسٹنس کے لیے اور سٹرنٹھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک ہیڈنگ اور بڑھا دیں اس کوسٹن میں کلیکٹنگ نیرلی نینٹی پرسنٹ آف ٹیکس ریوینی آف تا اسٹیٹ اسٹیٹ کا زیادہ تا نینٹی پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے باقی ٹین پرسنٹ جو وہ کون کرتے ہیں لوکل گورنمنٹس کرتے ہیں پروینچل گورنمنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے نان ٹیکس کا کیا مطلب ہے ایک تو ہم ٹیکس دیتے ہیں نا ٹیکس جنریشن ہوتی ہے کسی ہی پیٹرول پر ٹیکس لگا دیا چیزوں پر لگا دیا ٹیک ان سرویسز پر ٹیکس لگا دیا دوسرے نان ٹیکس ہوتے ہیں یعنی کئی باسپورٹ آفیس والے فیس لیتے ہیں ٹھیک ہے نادرہ آفیس والے فیس لیتے ہیں یہ ٹیکس کے علاوہ کی انکم ہوتی ہے گورنمنٹ کی ریونی کلیکٹیٹیٹس سفیشنگ تومیڈ سیونٹی فائی ایٹی فائی پرسنٹ آفیس پر ہمارا ملک چلتا ہے ٹیکس پر اسی ریونی پر چلتا ہے اسی پچتہ سے پچاسی پرسنٹ ہم آمام سے ٹیکس لے کر ملک کو چلاتے ہیں ہم سرویسز دیتے ہیں میڈیکل ایجوکیشن روڈ رس کے بنانا ڈیولیمنٹ بجیٹ ٹیک ہے نا تو باقی جو دس پندرہ پرسنٹ ہے وہ جو ڈیفیسٹ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ نہیں نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں نان ٹیکس سے ہم آتے ہیں نان ٹیکس میں آپ کے لون بھی آ جاتے ہیں جو ہم آئے آئی میں سے لیتے ہیں یا ورلڈ بینک سے لیتے ہیں شیل بینک سے لیتے ہیں یا لوکل لوکل بینک سے لیتے ہیں ٹیک ہے لوکل کم کمرشل بینک سے ہوتی ہیں کیپنگ دہ اکانامی وائبرنٹ مانیٹرز فیسکل پالیسی تھرو ٹیکس انسٹیو انکریج فیلو آفتا اچھا فیسکل پالیسی فارمیشن ایف بی آر کا کام کیا ہے تو فارم فارمولیٹ دی فیسکل پالیسی اینڈ ایمپلیمنٹ دی فیسکل پالیسی ٹھیک ہے نا جو گورنمنٹ ہمیں فیسکل پالیسی بنا کر دے گی یا ایف بی آر کے ساتھ ملکل جو بنائیں گے اسی کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے ایف بی آر کا کام ہے ایف بی آر ٹیکس جنریٹ کرتی ہے ایف بی آر ٹیکس کے سسٹم کو چلاتی ہے ایف بی آر کی بڑے بڑے کام ہیں ٹھیک ہے نا جو گورن پڑھ کر آئے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایک ہیڈنگ بڑھ سکتی ہے یہ میں نے سارے نوٹس بنائے میرے بھائیو یہ آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میں ایک خود بھی ایس پیرنٹ ہوں اسی ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کا میں تیاری کر رہا ہوں میں نے اور بھی بہت سارے نوٹس بنائے میں نے اور کوسٹنز بھی تیار کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹیک ہے انشاءاللہ تو اگلا کوسٹن جو ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے تم کہ وہ بھی اسی طرح نوٹس سے ہوگا ہم پڑھیں گے آپ اس میں سے چیزیں نوٹ کریں آپ کا کوسٹن اسی میں سے تیار ہوگا یہ کوئی بڑا ہی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ لوگ جو ایسے ہی جو سو لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹیسٹ سینٹرز جوان کر رہے ہیں لوگ فیس دے کر آپ نے مختلف ٹیچرز سے گائیڈنس لی ہوئی ہے اس میں آپ ٹائمز آیا کرتے ہیں آپ اپنی سیلف اسٹیڈی کریں آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیں خود ہی یوٹیوب پر جا کر پھر نوٹس بناتے جائیں آپ کی جو دس بانا کوسٹن سے وہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو اپنا خیال لکھئے گا اور اگر کوئی سجیسٹن دینی ہے تو آپ کائنٹلی جو ان میسیجز کمنٹس کر کے یوٹیوب پر میرے چینل پر آپ مجھے سجیسٹن لازمی دیں داکہ میں اگلی بار جو ویڈیو بناؤں اس میں مگلتیاں نہ کروں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ